اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صل على سیدنا ونبینا وشفینا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم محترم خواتین و حضرات السلام علیکم روح رمضان کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا مذبان انیق احمد خواتین و حضرات آج کا پروگرام آج کا روح رمضان ہم پیش کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں یہ بحریہ ٹاؤن کے مسجد لاہور سے موضوع ہے آج کے پروگرام کا والدین کا مقام خواتین و حضرات انشکلی ولی والدیک قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرا شکر ادا کرو اور والدین کا شکر ادا کرو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَبِلْوَالِدَيْنِ اَحْسَانًا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص اپنے والدین پر محبت بھری ایک نگاہ ڈالتا ہے تو اس کو ایک حج کے برابر حج مبرور کے برابر سواب ملتا ہے ایک صحابی نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کوئی شخص اپنے والدین پر محبت بھری پچاس نگاہیں ڈالے ایک دن میں تو کیا اس کو پچاس حجوں کے برابر سواب ملے گا آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ ہاں اسے پچاس حجوں کے برابر سواب ملے گا اللہ کے یہاں خزانوں کی کوئی کمی نہیں ہے خواتین وزرات آج ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے اس پر بھی ہم بات کروائیں گے لیکن پہلے سیکھیں گے اپنے معزز علماء سے کہ ہمارا دین والدین کا مقام والدین کے حقوق اس تعلق سے کیا کیا تعلیم فرماتا ہے تشریف فرما ہے میرے ساتھ چار معزز مہمان محترم ڈاکٹر محمد حمار لکفی صاحب خواتین وزرات ممتاز عالم دین پروفیسر ہیں آپ پنجاب یونیورسٹی میں کئی کتابوں کے مصنف صاحب نگاہ محترم ڈاکٹر محمد حمار لکفی صاحب تشریف فرما ہے محترم ڈاکٹر موٹی اللہ باجبہ صاحب ایک اور استاد خواتین وزرات دو اساززہ آج ہمارے پروگرام میں شریک ہیں اور آج ہم ان دونوں سے بہت سیکھیں گے ڈاکٹر صاحب میں آپ کو بھی خوش آمدیت کہتا ہوں آج پہلی مرتبہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے ہیں ڈاکٹر صاحب تو ہمارے پروگرام میں آتے رہتے ہیں اور ہم ڈاکٹر صاحب سے سیکھتے رہتے ہیں تشریف فرما ہے قاری قرآن محترم عبدالسلام عزیزی صاحب ایک بہت معروف اور مقبول نام ہمارے ملکہ اور سناخوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محترم سرور حسین نقش بندی صاحب تلاوت قرآن کریم سے آغاز کرتے ہیں سورہ بنی اسرائیل اور آیات 23 اور 24 کی تلاوت کے لیے درخواست کروں گا محترم عبدالسلام عزیزی صاحب سے اعوذ بالبلاہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیب محترم وقضار ربکا ان لا تعبدو سورہ بنی اسرائیل سبحانہ الرحمن 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 الرحیب محترم موسیقی 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 اللہ وَبِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُضًا عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْكِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَوْكِلَاهُمَا فَلَا تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَخْفِرْ لَوْمَا جَنَاحَ الظُّلِّ مِنَهُ وَرْمَةِ وَوَبِرْحَمَا كَمَارَ بَيَانِي صَبِيرًا وَبِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُوَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ وَبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْكِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا وَلَا تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَوَقْفِرْ لَهُمَا جَنَاحَ الظُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُرَّ وَبِرْحَمُ مَا كَمَا رَبَّيَانِي صَدِيرًا وَبِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُوَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍ وَلَا تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَوَقْفِرْ لَهُمَا جَنَاحَ الظُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّيْرْ حَمَّا كَمَا رَبَّيَانِي صَدِيرًا وَقُلْ لَهُمَا جَنَاحَ الظُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّيْرْ حَمَّا كَمَا رَبَّيَانِ صَدِيرًا صَدِقًا صدق اللہ العظم ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاکاللہ ایک چھوٹا سا بریک موسیقی 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 بیٹھے ہیں ہم بحریہ ٹاؤن لاہور کی مسجد میں اور پیش کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں پروگرام روحِ رمضان اور تشریف فرما ہے ہمارے ساتھ چار معزز مہمان محترم ڈاکٹر محمد حمال لکفی صاحب محترم ڈاکٹر متیولہ باجوہ صاحب قاری قرآن محترم عبدالسلام عزیزی صاحب اور صناخان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محترم سرور حسین نقش بنڈی صاحب بریک سے قبل قاری عبدالسلام عزیزی صاحب نے سورہ بنی اسرائیل کی آیات 23 اور 24 کی تلاور کرنے کی صادت حاصل کی ترجمہ پیش کر رہا ہوں اور تمہارے پروردگار نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو اگر والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے پاس بڑاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو اور نہ انہیں جھڑکو بلکہ ان سے عزت کے ساتھ بات کیا کرو اور ان کے ساتھ محبت کا برطاو کرتے ہوئے ان کے سامنے اپنے آپ کو انکسار سے جھکاؤ اور یہ دعا کرو کہ یا رب جس طرح انہوں نے میرے بچپن میں مجھے پالا ہے آپ بھی ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ کیجئے صرف اللہ لزیم ناتی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سرور حسین نقشبندی صاحب اب یوں حضور کے دعاوں کا اثر ہو آمین یوں حضور کے دعاوں کا اثر ہو آمین پھر مدینہ کے لیے اثر ہو آمین میری ہر سانس ہو بسر کی سنا سے مامور میری ہر سانس ہو بسر کی سنا سے مامور زندگی ان کی محبت میں بسر ہو آمین زندگی ان کی محبت میں بسر ہو آمین 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 میں سب کو چھو کر جو گزرتی ہے ہوا اس کا ایک روز میرے گھر سے گزر ہو آمین اس کا ایک روز میرے گھر سے گزر ہو آمین زندگی ان کی محبت میں بسر ہو آمین سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ قواتین حضرات اس وقت ہمیں جانا ایک بریک کے جانب واپس آئیں گے ڈاکٹر حمال لکفی صاحب کی خدمت میں سوال لکھیں گے کہ والدین کے مقام اور والدین کے احترام کے تعلق سے ہمارا دین کیا تعلیم کرتا ہے ایک بریک رمضان کے کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشهد ان محمد رسول اللہ اشهد ان محمد رسول اللہ حیاء علیہ السلام 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 موسیقی موسیقی محترم سرور حسین نقشبندی صاحب صناخوان رسول کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم آج کا موضوع والدین کا احترام والدین کا مقام اس تعلق سے دین ہمیں کیا نصیحت کرتا ہے کیا تعلیم کرتا ہے نقشب صاحب آغاز کرتے ہیں قرآن کیا بتاتا ہے ہمیں والدین کے احترام کے تعلق سے والدین کے مقام کے حوالے سے بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میک صاحب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا حق اس کائنات کا سب سے بڑا حق ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کے بعد روح زمین پر جو سب سے بڑا حق ہے وہ والدین کا ہے یا یوں کہہ لیجئے کہ معاشرتی طور پر ایک فرد جب ایک معاشرے میں موجود ہوتا ہے تو اس پر ہر چیز سے سب سے بڑا حق والدین کا ہے اسی لیے اللہ کریم نے قرآن پاک میں جہاں کہیں اپنی عبادت کا اور اپنے ساتھ شرک نہ کرنے کا حکم فرمایا تو ساتھ ہی والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم فرمایا اور یہ جو سورہ بنی اسرائیل کی آیات قاری صاحب نے شروع میں تلاوت فرمائی اس میں بھی یہی ہے وَقَدَا رَبُّكَ اللَّهَ تَعْبُدُوا اللَّهِيَّا کہ سوائے اللہ کے کسی کی بندگی نہیں کرنی وَبِالْوَالِدَئِنِ احسانہ اور والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے اور یہاں جب آپ نے انٹرو میں ایک بات کی کہ انشکر لی والی والدین وہاں پہ یعنی جہاں عبادت کا تذکرہ ہے تو ساتھ والدین کے ساتھ احسان کا ذکر ہے اور جہاں شکر کی بات ہوئی تو اللہ نے اپنے شکر کے ساتھ والدین کے شکر کی بات کی گویا وہ جو دائرہ ربوبیت ہے اللہ کا دعا سکھائی کہ جس طرح انہوں نے مجھے پالا ہے اللہ تو اسی طرح ان کے اوپر رحم فرما اور گویا اپنی ربوبیت میں شامل کیا ہے اللہ نے اس کو کہ ربوبیت یا تربی جو ہوتا ہے کسی کو پالنا رب بیانی اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو مرحلہ وار قدم با قدم اس طرح سے سنبھالنا اور اس کی پروش کرنا کہ وہ اپنی تکمیل کے مراحل تیہ کر لے اور کاملیت تک پہنچ جائے یہ وہ کام ہے جو اللہ تعالیٰ کا کام ہے اللہ کی ربوبیت کا اظہار ہوتا ہے والدین کے ذریعے سے لہٰذا اللہ اپنے شکر کے ساتھ جب والدین کے شکر کا ذکر کرتا ہے تو جب شکر کا لفظی ترجمہ ہم دیکھتے ہیں اس کا لفظی معنی ہوتا ہے بھر جانا اور اس کو استلاح میں یعنی شکر یہ ہوتا ہے کہ آپ اس نعمت کا عرفان بھی حاصل کریں معرفت بھی حاصل کریں کہ کتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی اور پھر اس کا اظہار کریں عملی طور پر اور اللہ نے جو وَقْفِذْ لَهُمَا جَنَاحَ ذُلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ کہہ کے گویا ہمیں اس شکر کی آدائیگی کا طریقہ بھی بتا دیا ہے کہ والدین کے سامنے صرف خدمت نہیں کرنی صرف خدمت نہیں کرنی مِنَ الرَّحْمَةِ کرنی ہے یعنی آپ کے اوپر ناغواری کے یعنی فیس جیسچرز بھی نہیں ہونے چاہیے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْن کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنی کسی بھی سیچویشن میں اور والدین خاص طور پر جب بڑھاپے پہ ہوتے ہیں تو یہ بڑی ہی ایک صبر آزما ایک کٹھن مرحلہ ہوتا ہے ان کی خدمت کہ آپ نے خدمت تو ساری دنیا کرتی ہے لیکن مِنَ الرَّحْمَةِ اور قُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا انتہائی عزت اور احترام کے ساتھ ان کے ساتھ کرنا یعنی جس طرح آپ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق ان کو دیکھنا حج کے برابر ثواب ہے تو اُفْ کہنا یہ سارے آمال کی بربادی کا باعث بن جاتا ہے یعنی جتنا کسی چیز کی اللہ تعالی فضیلت بیان فرماتا ہے اس کو جب انسان اویل نہیں کرتا اور اس کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کا گناہ بھی اسی قدر زیادہ ہوتا ہے لہٰذا میں یہ ارز کروں کہ قرآن پاک میں یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر ایک طرف وابی الوالدین احسانہ ہے کہ حقوق و فرائض کی دنیا میں لوگوں کو عدل کے تقاضوں کو ملحوظ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے کہ جس کا جتنا حق بنتا ہے اس کا حق دو لیکن جب والدین کی بات ہوئی ہے تو وہاں ایک یک طرفہ ٹریفک کی بات ہے عدل کے یعنی انصاف کے کوئی تقاضے نہیں ہیں بلکہ یہاں صرف احسان ہی احسان ہے اولاد اپنے والدین کے لیے ہمیشہ خدمت کرتی رہے اور کبھی کیلکولیشن نہ کرے کہ میں نے کتنا دیا ہے وہ جتنا بھی کرے گی کبھی والدین کیا حق پورا نہیں ہو سکتا اتنا بڑا حق اللہ تعالیٰ نے والدین کا بنایا سبحان اللہ سبحان اللہ جو آبات آپ نے فرمائی ڈاک صاحب ایک صاحبی نے سوال کیا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے مال میں سے کتنا حق ہے میرے مال میں سے تو بھی اپنے باپ کی ملکیت ہے اللہ اکبر اچھے اس میں میں ایک بات ارض کرتا چلوں کہ انیک صاحب ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے لوگوں میں کہ والدہ کا حق سب سے بڑا ہے کہ والد کا حق سب سے بڑا ہے حسن سلوک کے اعتبار سے سب سے بڑا حق والدہ کا ہے اور اطاعت کے اعتبار سے سب سے بڑا حق والد کا ہے اللہ اکبر لہٰذا یہ کبھی کنفیئن نہیں ہونا چاہیے اس میں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے اور اس میں یہ سخط الوالد اور ردر والد بھی آتا ہے اور ردر والدین و سخط الوالدین بھی آتا ہے کہ اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی اور اللہ کی رضا والدین کی دونوں کی رضا مندی کے اندر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ خواتین وزرات یہ والدین کا مقام والدین کا احترام قرآن کریم کے حوالے سے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات کے حوالے سے ڈاکسر نے گفت کو فرمائی کیا مقام ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں ڈاکسر نے ایک بہت اور فرمائی کہ والدین کو وقت دے دیا جاتا ہے ان کی خدمت کر دی جاتی ہے اس کے لیے آج کل ہمارے رویے کیا ہو گئے ہیں اگر ایک نرس چوبیس گھنٹے کے لیے وہاں موجود ہے لیکن میرے پاس بقت نہیں کہ میں اپنے والدین کی خدمت کر سکوں تو کیا یہ رویہ اور یہ عمل میرے اللہ کو پسند ہے خواتین و حضرات فرج بھرا ہوا ہے چیزوں سے دوائیں موجود ہیں لیکن میرے پاس بقت نہیں کہ میں اپنے بوڑے باپ یا بوڑی ماں کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بیٹھوں ایک بریک کی طرف جاتے ہیں ولکم بیک خواتین و حضرات روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید آپ اور ہم جانتے ہیں کہ آج کا پروگرام یہ خصوصی پروگرام ہم پیش کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں بہریہ ٹاؤن کی مسجد لاہور سے والدین کا مقام والدین کا احترام والدین سے حسن سلوک اس تعلق سے بنیادی گفتگو ڈاکٹر حماد صاحب نے عطا فرمائی وہی بات آگے رکھتے ہیں ہر نبی نے والدین کے احترام کے تعلق سے گفتگو فرمائی ہے ہم سے بہتر آپ جانتے ہیں آپ یہ فرمائیے کہ جو قرآن کریم بیان فرما رہا ہے جو اللہ کے لسول بیان فرما رہے ہیں اس حوالے سے کچھ ڈاکٹر حماد کی بات کو آگے بڑھائیے اور یہ بھی آپ تعلیم فرمائیے کہ ہمارے روئیے کیوں خراب ہوتے جا رہے ہیں اولڈ ایج ہاؤسز ہم سنتے تھے پڑھتے تھے کتابوں میں یورپ میں کہ مغرب میں کیونکہ ان کے والدین نے بھی بچوں کو ویبی کیئر سینٹر میں جمع کرا دیا تھا ہمارے والدین ہم پر اپنی زندگیاں لٹا دیتے ہیں تو کیا ہم اپنے والدین کو جب وہ بوڑا ہو جائیں اولڈ ایج ہاؤس میں چھوڑ آئیں ہم نے دیکھے ہیں کہ اس مملکت خداداد میں بھی اولڈ ایج ہاؤسز بن گئے ہیں اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے اس پروگرام میں آنے کی سعادت بخشی ہے اللہ تعالی ہمارا یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے میں وہیں سے شروع کرتا ہوں جہاں سے آپ نے شروع کیا تھا انشکر لی والی والدین اور دوسری بات جو کاری صاحب نے تلاوت فرمائی سورہ بنی اسرائیل کی جیسے محترم ڈاک صاحب نے فرمایا کہ شکر کے حوالے سے بھی والدین کو ساتھ رکھا اپنے بعد والدین کا شکر ادا کرنے کی اور ان کا صحیح طور پر اس نعمت عظمہ کو جاننے اس کی معرفت حاصل کرنے اور پھر اس کا شکر ادا کرنے کی جس طرح سے اللہ تعالی نے ہمیں ترغیب دی ہے اسی طرح ایک بات میرے ذہن میں یہاں آ رہی تھی کہ اللہ تعالی نے بار بار واعبداللہ وَلَا تُشْرِكُو بِهِ شَيْعَ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَ ایک جگہ یہ بھی فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو اس کی عبدیت اختیار کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ اور والدین کا احسان ان کے ساتھ احسان کا سلوک کرو تو یہ ہر جگہ توحید کے ساتھ والدین کو کیوں ذکر کیا ان کے ساتھ احسان کو کیوں ذکر کیا پیدا کرنے والا بھی ایک ہے اور پھر پالنے والے بھی ایک ہیں دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کی دو ماہیں ہوں اور کوئی ایسا شخص نہیں جس کے دو باپ ہوں باپ بھی ایک ہوگا ماں بھی ایک ہوگی والدین بھی ایک ہوں گے تو یہ اپنے ساتھ جیسے اللہ تعالیٰ اپنی علوحیت میں اپنی ربوبیت میں اکیلہ اور یکہ تنہا ہے ایسے ہی پالنے کے اعتبار سے پیدا کرنے کے اعتبار سے پرورش کرنے کے اعتبار سے کفالت کے اعتبار سے والدین بھی یکتائی کا مقام رکھتے ہیں اور پھر آپ دیکھئے کہ کس طرح سے جیسے انہی آیات میں ایک بڑا لطیف نکتہ یہ ہے کہ پوری آیات ہمارے ہاں یہ تصور پائے جاتا ہے جیسے ابھی ڈاکس صاحب نے کہا بھی اور بات صحیح ہے اس حد تک کہ والدہ کا حق زیادہ ہے لیکن ہمارے ہاں جو ایک تصور پائے جاتا ہے کہ صرف ماں کا حق ہے باپ کا کوئی حق نہیں ہے یا باپ کا بہت دور کا حق ہے حالانکہ اس پوری آیت میں آپ تصنیہ کا سیغہ دیکھتے ہیں وَقَدَا رَبُّكَ اللَّهَ تَعْبُدُوا إِلَّا اِيَّاہُ وَبِالْوَالِدِينَ اِحْسَانَ اِمَّا يَبْلُغَنَّا اِنْدَكَلْ كِبَرَا آَحَدُهُمَا اَوْكِ اللَّهُمَا دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں دونوں اور آگے پوری اگلی تین آیات میں مسلسل دونوں کا ذکر ہو رہا ہے قُلَّهُمَا قَوْلًا قَوْلًا قَرِيمًا وَقْفِزْلَهُمَا جَنَا حَزْزُّلِّ وَرْمِنَ الرَّحْمَةَ وَقُلْ رَبِّنْ حَمْهُمَا کَمَا رَبَّ يَانِ سَغِیرَ یعنی مسلسل ماں اور باپ دونوں کا ذکر آ رہا ہے دونوں کو الگ نہیں کیا جا رہا ہے احسان کے اعتبار سے کہ دونوں اور خاص طور پر جیسے آپ نے فرمایا کہ اول ڈیج ہاؤسز بن گئے ہیں اور یہ ہمارے بھی نوٹس میں ہے آپ اندازہ کریں کہ کب ضرورت ہے ان کو ہماری جب وہ بوڑے ہوں اِمَّا يَمْلُغَنَّا اِن دَقَلْكِ بَرْ جب وہ تمہیں بڑھاپے میں مل جائیں اور پھر وہ ہمارے لئے کتنی بڑی حیثیت رکھتے ہیں جیسے آپ نے مال کے حوالے سے سوال کیا اسی طرح ایک صحابی نے سوال کیا مَنْ اَحَقُ بِحُسْنِ صَحَابَةِ یا رسول اللہ یا رسول اللہ میرے سب سے اچھے سلوک کا حقدار کون ہے کس سے میں سب سے اچھا سلوک کروں کون ہے جو زیادہ محتاج ہے میرے اچھے سلوک کا تو آپ نے فرمایا کہ تیری ماں پھر فرمایا تیری ماں وہ پوچھتے جاتے ہیں کون کون اور آپ پھر فرماتے جاتے ہیں سمہ امہ کا سمہ امہ کا اور پھر چوتھی مرتبہ جا کے آپ نے فرمایا سمہ ابھی تیرا باپ ہے چوتھے مقام پہ یعنی حسن سلوک کے اعتبار سے ان کے ساتھ محبت کے اعتبار سے اور جیسے ڈاکسرم نے فرمایا کہ نرمی کے ساتھ سب کے ماں باپ بڑھاپے میں ان کو ملتے ہیں جن کو نصیب مل جائے اور جن کا نصیبہ ہوتا ہے انہی کو ملتے ہیں اس وقت پالتے تو سب ہیں کفالت تو سب کرتے ہیں ان کا احترام تو سب کرتے ہیں لیکن کس رویے کے ساتھ کرتے ہیں یہ رویہ بڑا ہم ہے کہ اگر آپ کا رویہ آپ وہ ذمہ داری ادا کر رہے ہیں لیکن چاروں نہ چار کہیں نہ کہیں آپ کے اندر یہ تلخی پیدا ہو رہی ہے اور آپ کے اندر یہ کہیں ان کے ساتھ کلام کرنے میں سختی پیدا ہو رہی ہے تو انہی آیات میں اللہ تعالی نے دو انتہائیں بیان فرمائی ہیں افم ولا تنہرہما ایک ابتدائی رویہ ہے سب سے یعنی کم سے کم جو آخری رویہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے اس چہرے پہ ذرا سی کوئی شکن بھی آ جائے ان کی کسی بات پہ اللہ کو یہ بھی برداش نہیں اور پھر زبان سے آپ جب ان کو جھڑک دیں یہ تو بہت ہی بڑی بات ہے یہ تو اتنی بڑی بات ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ ماں باب تمہارے لیے تمہاری نار بھی تمہارے لیے جہنم بھی یہ ہیں اور تمہارے لیے جنت بھی یہ ہیں یہ سیدھا سیدھا یا تو جنت کا ٹکٹ ہے یا جہنم کا راستہ دکھاتا ہے اگر آپ اس طرف نہیں آتے ہیں آپ نے کہ یہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ والدین جہنم کا بھی راستہ بتا رہے ہیں یا جنت کا اپنے عمل کے ذریعے تمہیں جنت حاصل کرنی ہے یہ آپ کی چوائس ہے کہ آپ کیا اختیار کرتے ہیں ڈاکس صاحب میں بریک کے طرف جا رہا ہوں واپس آؤں گا تو سوال یہ رکھوں گا اسی بات کو ایک نکتہ ذہن میں یہ آ رہا ہے سن کر ڈاکس صاحب کی یہ بات کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اللہ نے ماں کی قدموں کے نیچے جنت رکھی ہے ماں نے تربیت کیسے کیا اولاد کی کہ یہ بیٹا جہنم کا اندھن بننے جا رہا ہے یہ کیسے ممکن ہے میں آپ سے یہ سوال لکھوں گا آپ کی خدمت میں اور آپ سے کچھ دریافت کروں گا حل کہ تعلیم کیجئے ہمیں آپ کہ ہمارے معاشرے رہنے کے لائق بنیں ہمارے والدین تو اپنی زندگیہ ہم پر قربان کر دیتے ہیں اور یہ اوف کہنے کی بات یعنی اوف کو اگر کہا جائے کہ اونہ اونہ سے نہیں کہہ سکتے جھڑکنا تو در کنار اللہ ہو اکبر ایک بریک روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید آج کا پروگرام ہم پیش کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں بحریہ ٹاؤن مسجد لاہور میں بیٹھ کر تشریف فرمائے محترم ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب محترم ڈاکٹر متی اللہ باجبہ صاحب محترم عبدالسلام عزیزی صاحب محترم محمد سرور حسین نقشبندی صاحب وقت ہے ناتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سماعت کا نقشبندی صاحب دے تب سم کی خیرات ماحول کو ہم کو درکار ہے روشنیا نبی ایک شیری جھلک ایک نوری ڈلک تلخ و تاریک ہے زندگی یا نبی ہم کو درکار ہے روشنیا نبی کام ہم نے رکھا صرف ازکار سے تیری تعلیم اپنا ہی اگیار نے کام ہم نے رکھا کام ہم نے رکھا صرف ازکار سے تیری تعلیم اپنا ہی اگیار نے ہشر میں مو دکھائیں گے کیسے تجھے ہشر میں مو دکھائیں گے کیسے تجھے ہم سے نا کرتا کار امتی یا نبی ہم کو درکار ہے روشنیا نبی کی دے تبس کی خیرات ماحول کو ہم کو درکار ہے روشنیا نبی موسیقی 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 سامدید ڈاک صاحب بہت اہم گفتگو آپ دونوں حضرات نے عطا فرمائی کنکروڈ فرما دیجئے آج کے پروگرام کو اور ایک سوال لکھا تھا میں نے وقفے سے قبل کیا ہماری بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں تربیت کے اولاد کے حوالے سے بچے دیکھتے ہیں کہ والدین نے ہمارے دادا دادی کی کتنی خدمت کی کیا میں اپنے والدین کی خدمت کر رہا ہوں کہ بڑھا پہ پہ مجھے توقع ہے وہ مجھے مطلوب ہے کہ میری بھی اسی طرح خدمت کی جائے جو دین کو مطلوب ہے کیا میں اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ بڑا ہوا ارشاد سبحان اللہ دیکھیں آپ نے جو بات جو سوال اٹھایا ہے قرآن نے اس دعا کے اندر اس سوال کی رعایت از خود فرما دی ہے کما رب بیانی صغیرہ جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا اسی طرح ان کے اوپر رحم فرما تو جب ماں نے اس کو پالتے ہوئے جنت کا رستہ نہیں دکھایا جب باپ نے اس کو پالتے ہوئے جنت کا رستہ نہیں دکھایا تو اس پر رحم کی کیفیت بھی ویسی ہی ہوگی اس لیے کہ یہ صرف دنیوی بات نہیں ہے اخروی طور پر بھی اور میں اس کو بہت سارے پہلو میرے ذہن میں آ رہے ہیں میں کیسے اس کو کنکلوڈ کروں مجھے بڑی مشکل لگ رہی ہے اس میں لیکن میں دو تین باتیں یہاں پہ اشارتاں ضرور ارض کرتا ہوں کہ دیکھیں ایک تو یہ کہ والدین کے ساتھ جو اولاد کا سلوک ہے اس میں اولاد بہت سارے اپنے رویے کو جسٹیفائیڈ سمجھتی ہے کئی لیولز پہ جا کے جس طرح کی پڑی لکھی اولاد ہو وہ اپنے کئی انہوں نے سطحیں خود سے تیہ کر لی ہوئی ہیں کیٹیگرائز کر لیا ہوئی ہے کہ اتنا ہو گیا والدین کی خدمت ہو گئی جو آپ نے فرمایا فریج بھرا ہوا ہے ایک خاتون رکھ دی ہے ایک چوبیس گھنٹے کی ملازمہ رکھ دی ہے نرس رکھ دی ہے اور وہ اس کی خدمت کر رہی ہے اور سمجھ لی ہے دیکھیں ایک تو یہ کہ رشتوں میں اور سلوک میں کمپیرزن کرنا اور اس کو کمپیر کر کے یہ سمجھ لینا کہ یہ میں نے اس کو کر دیا ہے یہ والدین کی سب سے بڑی نافرمانی اور حقوق الوالدین یہ ہے کہ آپ اس کو والدین کے حق کو کسی دوسرے کے حق کے ساتھ کمپیر کریں آپ یہ موازنہ ہی نہیں کیا جا سکتا اور ایک کتاب ہے بلیس سمرکندی کی تنبیح الغافلین اس میں ایک لمبی روایت ہے حضرت علکمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک صحابی کی روایت اور لمبی وہ تفصیل ہے اس کی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ان کا حالت نزا تھی اور کلمہ نصیب نہیں ہو رہا تھا ان کی زوجہ ان کو کلمہ پڑھانا چاہتی تھی وہ کلمہ زبان سے نہیں نکل رہا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ صحابی ہے اور ساری زندگی اللہ کے دین کے مطابق گزری اور زبان پہ کلمہ نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے کلمہ پڑھانا چاہا نہیں پڑھا گیا آپ نے فرمایا اس کے والدین زندہ ہیں عرض کیا والدہ زندہ ہے بلائیں پوچھا کہتی ہے میں نراز ہوں نراز کس بات پہ کہ یہ کمپیر کرتا تھا یہ مجھ پر اپنی زوجہ کو ترجیح دیتا ہے اور میں اس کو معاف نہیں کروں گی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر تم نے اس کو معاف نہیں کرنا تو پھر ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ ایسا کرو کہ اندھنی کٹھا کرو میں اس کو جلا دیتا ہوں اور ماں پریشان ہو گئی میرے جگر کا ٹکڑا اس کو جلا رہے ہیں تو فرمایا اگر تم معاف نہیں کرو گی نا تو یہ جہنم میں جائے گا اس سے بڑی سزا اس کو ملے گی دوسری بات جب آپ اولڈ ہیج ہوم میں ان کو ڈال دیں اولڈ ہومز میں ڈال دیں یا گھر کے اندر خدمت کا پورا بندبست کر دیں تو آپ اصل میں تین گناہ کر رہے ہوتے ہیں ایک گناہ کہ آپ دوسرے رشتوں کو ترجیح دے کے ان کو اگنور کیا ہوئے ہیں یہ گناہ ہے اور اللہ کو یہ کسی صورت بھی پسند نہیں ہے دوسرا گناہ آپ نے جو عزت اور تقریم قل لہما قولا کریما وہ عزت اور تقریم جس کے وہ لائق ہیں آپ ان کی انسلٹ کر رہے ہیں اور تیسرا گناہ کہ جو خدمت میں آپ نے رحمت کا پہلو شامل کرنا تھا وہ تو شامل اس سے محرومی ہے تین گناہ اس شخص کے ذمہ آ رہے ہیں جو والدین کی خدمت کا بندبست کر چکا ہے اور جو خدمت کا بندبست ہی نہیں کر رہا آپ اندازہ کیجئے وہ کہاں ہے اس کی نمازیں کہاں ہیں اور وہ کہاں ہے سبحان اللہ یہ ہے اس میں آپ کنکلوڈ کرتے وقت تو جریج والا واقعہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے کہ نفل نماز پڑھ رہا تھا اور نماز کے دوران اس نے والدہ کی بات نہیں سنی اور اس کے ساتھ وہ کچھ ہوا کہ تاریخ کے اندر ایک گواہی بن گئی اور بخاری شریف کے اندر وہ واقعہ آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ والدہ کی بات صرف اس وقت اس لیے نہیں سنی کہ وہ نماز کو ترجید بے دے ویٹا وہ نفلی نماز تھی لہذا والدہ ہو یا والد ہو ان کو نہ کسی پر ترجید دی جا سکتی ہے نہ کسی کے ساتھ کمپیئر کیا جا سکتا ہے صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے جو والدین سے بڑا ہے اس کے علاوہ پوری دنیا میں کسی کا حق ہے سبحان اللہ سبحان اللہ گاک صاحب بڑا ممنون ہوں میں ڈاکٹر مطی اللہ باجوہ صاحب بڑا شکر گزار آپ کا خواتی نوزرات بہت ساری گفتگو سامنے آئی یہ گفتگو کیا ہے یہ ایک آئینہ ہے جس میں ہم اپنا چہرہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اپنے والدین کے تعلق سے ہمارے روئیے کیا ہیں ہمارے آمال کیا ہیں یہ قرآن کریم کے روشنی ہمارے ہر گھر میں موجود رہنی چاہیے اور والدین کی خدمت میں اپنی زندگیہ قربان کر دینی چاہیے خواتی نوزرات بہت ساری باتیں سامنے آئیں لیکن ہمارے معاشرے الحمدللہ بڑے زندہ معاشرے ہیں آج ان معاشروں میں اس قدر زوال کے باوجود بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچے اولاد والدین پہ قربان ہو جاتی ہے اپنی کمر پر بٹھا کر انہیں حج اور عمرے کراتے ہیں ہم سب اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ ہماری یہ جو مملکت ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان یہاں پر کلمہ گو افراد کی تعداد بہت زیادہ ہے یہ وہ لوگ افراد ہیں کہ جو والدین کی خدمت میں اپنی نجات سمجھتے ہیں اور قرآن کریم کے ان فرمودات پر عمل کرنا اپنا فخر سمجھتے ہیں خواتین عزیزات اگر کہیں ہم سے کوئی غلطی ہو رہی ہے کوئی کوٹھائی ہو رہی ہے تو ہمیں اسے فوراں گریز کر لینا چاہیے ماں کے قدموں میں جنت ہے ماں کو یہ چاہیے کہ اولاد کو اس جنت کا اہل بنا دے ماں کے قدموں میں جنت ہے پھر بچہ کیسے جہنم کا راستہ اختیار کر سکتا ہے خواتین عزیزات یہاں وقت مکمل ہو رہا ہے ہمارے پروگرام کا کل انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے ایک نئے پینل کے ساتھ کچھ ہی دیر میں آزانِ کراچی سننے کی سعادت ہم سب حاصل کریں گے اپنے مزبان انیق حیمت کو اجازہ دیں موسیقا 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 موسیقا